اسلام علیکم ناظرین آپ کا انسٹرکٹر محمد شہزار آپ سب کو ڈیٹا سینٹر پر لیکچر سریز میں خوشاندید کہتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس آج آپ نیکسز 5 کے سوچ کے اندر یوزرز اور روز کو مینج کرنے کی لیکچر سریز کے سلسلے میں لیکچر نمبر ون ملائزہ کر رہے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر میں آپ نیکسز 5,000 سوچ کے اندر ایک یوزر کو کریئٹ کرنے کے بارے میں جانیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ نیکسز 5,000 سوچ کے اندر ایک یوزر کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی کمانڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نیکسز 5,000 سوچ کے اندر ایک یوزر کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس نیکسز 5,000 سوچ کے اندر ایک یوزر کو کریئٹ کرنے کے لیے جو کمانڈ استعمال ہوتی ہے وہ ہے یوزر نیم کمانڈ ڈیئر سٹوڈنٹس یوزر نیم کمانڈ کو سمجھنے کے لیے ہم یوزر نیم کمانڈ کے سنٹیکس کی طرف چلتے ہیں اور یوزر نیم کمانڈ کے سنٹیکس کو سمجھتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے یوزر نیم کمانڈ لکھتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوزر نیم کمانڈ کے اندر چار آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر نیم کمانڈ کے اندر ہم چار آرگومنٹس پاس کرتے ہیں یوزر نیم کمانڈ کے ان چار آرگومنٹس میں سے ایک آرگومنٹ کمپلسری ہے جبکہ بقیہ تین آرگومنٹس آپشنل آرگومنٹس ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے یوزر نیم کمانڈ کے ان آرگومنٹس کے ناموں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان یوزر نیم کمانڈ کے آرگومنٹس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے ڈیئر سٹوڈنٹس یوزر نیم کمانڈ کے اندر جو پہلا آرگومنٹ آتا ہے وہ ہے یوزر آئی ڈی اور یوزر آئی ڈی ایک کمپلسری آرگومنٹ ہے جو کہ ہمیں یوزر نیم کمانڈ کے اندر ہمیں سپیسیفائی کرنا ہوتا ہے اور ہم یوزر نیم کمانڈ کے اندر جو دوسرا آرگومنٹ سپیسیفائی کرتے ہیں وہ ایک آپشنل آرگومنٹ ہے اور یہ آپشنل آرگومنٹ ہے پیس ورڈ آرگومنٹ اور یوزر نیم کمانڈ کے اندر تیسرا آرگومنٹ ایک آپشنل آرگومنٹ ہے اور تیسرا آپشنل آرگومنٹ ایکسپائر ڈیٹ آرگومنٹ ہے اور یوزر نیم کمانڈ کے اندر چوتھا آرگومنٹ جو ہیں وہ رول آرگومنٹ ہے اور رول آرگومنٹ بھی ایک آپشنل آرگومنٹ ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی آپ نے یوزر نیم کمانڈ کے سینٹیکس کو دیکھا اور یوزر نیم کمانڈ کے اندر چار آرگومنٹ کو دیکھا اب ہم ان چاروں آرگومنٹ کو ون بائی ون دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ہم ان چار آرگومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک یوزر کو کریئٹ کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس یوزر نیم کمانڈ کے اندر جو پہلا آرگومنٹ ہے وہ ہے یوزر آئی ڈی آرگومنٹ ڈیئر سٹوڈنٹس یہ جو یوزر آرگومنٹ یوزر آئی ڈی آرگومنٹ ہے یہ ڈیئر سٹوڈنٹس ہم یوزر کو آسائن کرتے ہیں اور یوزر نیکس ایس 5K سویس کے اوپر لاغن کرتا ہے اس یوزر آئی ڈی کے ذریعے سے اور یہ نیکس ایس 5K سویس کے اوپر لاغن کرنے کے لئے ایک یوزر آئی ڈی ہوتا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یوزر آئی ڈی کا جو آرگومنٹ ہے یہ ایک کیس سینسٹیو آرگومنٹ ہے اور یوزر آئی ڈی کے اندر ہم اٹھائیس کریکٹرز پر مشتمل آلفا نومیرک کریکٹرز کی ایک سٹرنگ ہم دے سکتے ہیں اور اٹھائیس کریکٹرز سے زائد ہم کریکٹرز یوزر آئی ڈی کو ہم نہیں دے سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس یوزر نیم کمانڈ کے اندر جو دوسرا آرگومنٹ ہے وہ ہے پیس ورڈ آرگومنٹ اور پیس ورڈ آرگومنٹ جو ہے یہ ایک آپشنل آرگومنٹ ہے ڈیئر سٹوڈنٹس پیس ورڈ آرگومنٹ کے ذریعے سے ہم یوزر کو ایک پیس ورڈ آسائن کرتے ہیں جس کی مدد سے یوزر جو ہے نیکس ایس فائیو کے سویچ کے اوپر لاغن کرتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس جیسے یہ یوزر جو ہے نیکس ایس فائیو کے سویچ کے اوپر لاغن کرنے کے لئے اسے ایک یوزر آئی ڈی چاہیے اور ایک پیس ورڈ چاہیے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں پیس ورڈ آرگومنٹ کے بارے میں ڈیئر سٹوڈنٹس یہ ایک اوپشنل آرگومنٹ ہے آپ اس کو کسی بھی یوزر کو ایک کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پاس ورڈ چاہے نہ بھی دیں اس کو بعد میں آپ پاس ورڈ آرگومنٹ کر سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اور اس پیس ورڈ آرگومنٹ کے بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک یوزر کو کریئٹ کر رہے ہیں اور آپ یوزر نیم کمانڈ کے اندر آپ پیس ورڈ آرگومنٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں یعنی آپ اگنور کر دیتے ہیں تو ڈیفالٹ پیس ورڈ جو ہے وہ انڈیفائن ہے تو جس کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا یوزر جس کو آپ نے کریئٹ کیا ہو اور اس کا آپ نے پیس ورڈ آرگومنٹ سپیسیفائی نہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ نیکسیز فائیو تھاؤزنڈ سریز کا جو سویچ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے لوگ ان نہیں کر سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس اب میں آپ کو نیکسیز فائیو کے سویچ کے اندر یوزر کریئٹ کرنے کی جو کمانڈ ہے جو کہ یوزر نیم کمانڈ ہے اس کے اندر ایک تیسرا آرگومنٹ ہے جو کہ ایکسپائیر ڈیٹ آرگومنٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم نے کسی یوزر کو کریئٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک ایکسپائیر ڈیٹ کو سیٹ کرنا ہے تو ہم ایکسپائیر ڈیٹ کے آرگومنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں اور ہم ایکسپائیر ڈیٹ کے آرگومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایکسپائیر ڈیٹ کو سپیسیفائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یوزر جو ہے جو سپیسیفائیر ڈیٹ ہے جو ایکسپائیر ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے لے کر آن ورز یہ یوزر جو ہے اس سسٹم پر یعنی کہ نیکس ایس 5 کے سوچ کے اوپر یوزر جو ہے لوگ ان نہیں کر سکتا اور کسی بھی یوزر کے لیے ایکسپائیر ڈیٹ کو سیڈ کرنے کے لیے جو آپ نے آرگومنٹ کو لکھنا ہے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسپائیر کا کیورٹ لکھتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپائیر ڈیٹ کو سپیسیفائی کر دیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ایکسپائیر ڈیٹ کو ہم سسٹم کی ڈیفورٹ جو فارمیٹ ہے ڈیٹ کا اس کے اندر ہم سپیسیفائی کرتے ہیں اور سسٹم کا جو ڈیفورٹ ڈیٹ فارمیٹ ہے وہ ہے ہم چار ڈیجرز پر مشتمل یئر کو سپیسیفائی کرتے ہیں پھر ڈیش کے بعد ہم دو ڈیجرز پر مشتمل منت کو سپیسیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیش کے بعد دو ڈیجرز پر مشتمل ہم ڈی کو سپیسیفائی کرتے ہیں جیسے کہ ایکسیمبل میں میں نے آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں کہ ہم جب ایکسپائیر کا کی ورڈ کے بعد ہم ڈیٹ کو منشن کریں گے تو پہلے ہم یئر کو منشن کریں گے جیسے کہ یہاں پر ہے 2017 پھر ڈیش کے بعد دو ڈیجرز کے اوپر منت کو سپیسیفائی کرتے ہیں اور پھر ڈیش کے بعد دو ڈیجرز پر ڈے کو سپیسیفائی کرتے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر نوٹیبل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرگومنٹ ایکسپائیر ڈیٹ کا جو آرگومنٹ ہے اگر ہم استعمال نہیں گرتے ہیں یوزر نیم کمانڈ کے اندر تو ڈیفولٹ میں ایکسپائیر ڈیٹ کوئی سیٹ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے دا ڈیفولٹ is نو ایکسپائیر ڈیٹ اوبر دیر 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 ایوزر نو ایکسپائیر ڈیٹ فور ایوزر انڈیفولٹ دیر سٹوڈنٹس یہاں پر یہ جو یوزر ہے اگر ہم ایکسپائیر ڈیٹ آرگومنٹ کو استعمال نہیں کرتے ہیں اومیٹ کر دیتے ہیں تو یہ یوزر جو ہیں انلیمیٹڈ ٹائم یعنی فور ایور اس سسٹم پر لاغن کر سکتا ہے دیر سٹوڈنٹس اب باری آتی ہے یوزر نیم کمانڈ کے اندر جو آپشنل کمانڈ آپشنل جو آرگومنٹ ہے وہ ہے رول رول نیم آرگومنٹ تو رول نیم آرگومنٹ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے یوزر رول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیر سٹوڈنٹس سیکیورٹی کی میکنیزم کو مینٹین کرنے کے لئے ہم نیکسز فائیب کے سوچ کے اندر یوزر رول کو کریئٹ کرتے ہیں اور ہم یوزر رول کے اندر رولز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور ان رولز کے اندر ہم آپریشنز کو ڈیفائن کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس یوزر رولز کو کریئٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان یوزر رولز کو یوزر کو آسائن کرتے ہیں تاکہ یوزر جو ہیں ان رولز کے اندر جو سپیسی فائیڈ آپریشنز ہیں ان کو پرفارم کر سکے تو یہاں پر ڈیر سٹوڈنٹس میں آپ کو ضروری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک یوزر رول کے اندر ہم ایک سے زیادہ رولز کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور ان کے اندر ہم آپریشنز کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اور یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیے گا جس کے اندر میں آپ کو یوزر رول کو کریئٹ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا اور ان ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یوزر رول کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور وہ کون کون سے رول ہیں جو کہ ہم ایک یوزر رول کے اندر ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سے آپ رول کے اندر دیفائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ میری آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھ گا جس کے اندر میں رول کے بارے یوزر رول کے بارے میں بتانا ہوں تو دیئر سٹوڈنٹس اب میں آپ کو یوزر نیم کمانڈ کے اندر ایک آپشنل آرگومنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ رول نیم آرگومنٹ ہے تو دیئر سٹوڈنٹس رول نیم آرگومنٹ کے ذریعے سے ہم ایک یوزر کو ایک رول یا ایک سے زائد رول ہم آسائن کرتے ہیں ایک یوزر کو تو دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رول نیم آرگومنٹ جو ہے یہ کیس سینسٹیو آرگومنٹ ہے اور رول نیم آرگومنٹ کے اندر ہم سولہ کریکٹرز پر مشتمل الفا نیم کریکٹر سٹرنگ ہم دے سکتے ہیں تو دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر میں اب آپ کو ایکزیمپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ یوزر کو کیسے کریئٹ کرتے ہیں اور یوزر کو کریئٹ کرنے کی کیا کمارز ہیں تو یہاں پر ایک 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 سامنے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے ایک 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 یوزر کریئٹ کرنا ہے اور اس یوزر کا جو یوزر آئی ڈی ہے وہ آپ نے باب رکھنا ہے اور اس یوزر کا جو پیس ورڈ ہے وہ آپ نے بی ون ٹو ٹری فور رکھنا ہے تو اس یوزر کو کریئٹ کرنے کی جو کمان ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی سب سے پہلے ہم یوزر نیم کمان لکھتے ہیں اور یوزر نیم کمان کے بعد ہم ایک آرگیومنٹ جو کہ یوزر آئی ڈی کا ہے ہم یوزر آئی ڈی کو سپیسی فائی کرتے ہیں یوزر نیم کے بعد کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے چونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یوزر آئی ڈی باب رکھ نیم کے بعد ہم یوزر آئی ڈی دیتے ہیں اور یوزر آئی ڈی ہم باب رکھتے ہیں باب سپیسی فائی کرتے ہیں اور ہم نے اس یوزر کو بناتے ہوئے ہم نے اس کا پاسورڈ بھی سیٹ کرنا ہے اس پیسورڈ کو ہم بی ون ٹو تری فور رکھنا ہے تو پیسورڈ کو سیٹ کرنے کے لئے پیسورڈ کو آسائن کرنا ہے ہم نیم یوزر کو پیسورڈ کو آسائن کرنا ہے تو یوزر کو پیسورڈ آسائن کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک آپشنل کمان ہے پیسورڈ کی تو ہم اس کو یہاں پر سپیسی فائی کرتے ہیں پیسورڈ کی جو آپشنل کمان ہے اس کو سپیسی فائی کرتے ہوئے ہم سب سے پیلے کیورڈ لکھتے ہیں پیسورڈ تو پیسورڈ کے بعد ہم وہ پیسورڈ لکھتے ہیں جو کہ ہمیں اگزیمبل میں کہا ہے بی ون ٹو ٹری فور ہم سپیسی فائی کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کمان کے ذریعے سے ایک یوزر کریئٹ کرتے ہیں جس کا نام باب رکھا ہے اور اس کا پیسورڈ بی ون ٹو ٹری فور رکھا ہے تو آپ کے سامنے میں ایک اور اگزیمبل رکھتا ہوں آپ سے ہی کہا گیا ہے کہ آپ نے ایک یوزر کریئٹ کرنا ہے اور یوزر کا نام ایلیس رکھنا ہے اور اس یوزر کو پیسورڈ جو آسائن کرنا ہے ای ون ٹو ٹری فور ہے اور اس یوزر کی جو ایکسپائی ڈیٹ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے دیسمبر ٹھارٹی ٹو تھاؤزن ٹھارٹی تو اس یوزر کو کریئٹ کرنے کی جو کمانڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی سب سے پہلے ہم یوزر نیم کی کمانڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یوزر آئی ڈی کو سپیسی فائی کرتے ہیں اور یوزر آئی دی یہاں کرتے ہیں جو کے اگزیمپل میں دیا گیا ہے جو کہ اے ون ٹو ٹری فور ہے اور اس کے بعد چونکہ ہمیں اس یوزر آئی لیس کو کے لیے ایکسپائر ڈی کو سیٹ کرنا ہے تو ہم ایکسپائر ڈی کے آرگومنٹ کو یہاں پر یوز کریں گے اور یہاں پر ایک کی ورڈ ایکسپائر کا لکھیں گے ایکسپائر کا اور ایکسپائر کے کی ورڈ کے بعد ہم سسٹم کی ڈی ڈی فور ڈی کے اندر ہم ڈی کو سپیسی فائی کرتے ہیں جیسا کہ 2030 -12 -30 اور یوزر کو کر دیا گیا ہیں یہاں پر اس کمانڈ کے ذریعے سے ایک یوزر کا نام Alice ہے اور پیس ورڈ جو ہے 1234 ہے اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے تو دیر سٹوڈنس اب میں آپ کے سامنے ایک آخری اگزیمپل آج کے لیکچر کی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس اگزیمپل میں آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یوزر کو کرنا ہے اور اس یوزر کا آئی ڈی علی رکھنا ہے اور اس یوزر کو آپ نے پیس ورڈ علی 1234 آسائن کرنا ہے اور آپ نے اس یوزر کو ایک رول آسائن کرنا ہے اور اس رول کا نام جو ہے آکاؤنٹنگ رول ہے تو دیر سٹوڈنس اس یوزر کو کرنے کے لیے جو کمانڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ہم سب سے پہلے یوزر نیم کمانڈ لکھتے ہیں اور یوزر نیم کمانڈ کے بعد ہم یوزر آئی ڈی سپیسیفائی کرتے ہیں چونکہ یہاں پر یوزر آئی ڈی علی دیا ہوا ہے تو ہم یہاں پر علی لکھتے ہیں یوزر آئی ڈی کے طور پر اور پھر پیسورڈ چونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پیسورڈ اس یوزر علی کو ہم آسائن کرنا ہے تو ہم پیسورڈ کا کیورڈ لکھتے ہیں اور پھر ہم پیسورڈ علی 1234 لکھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں کیونکہ expired date کو mention نہیں assign کرنی ہے ہمیں صرف یہاں پر role assign کرنا ہے تو یہاں پر ہم role کا argument ہے اس کو use کریں گے اور یہاں پر ہم role کا کیورڈ لکھتے ہیں اور role کے کیورڈ کے بعد ہم role کا نام لکھ دیتے ہیں جو role کا نام ہے accounting role کا نام ہے تو نیکس 5000 سوچ کے اندر کیسے users کو create کرتے ہیں اور dear students انشاءاللہ آپ سے جل ہی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اپنے instructor محمد شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ